اسلام علیکم میں حفظ بھاری حفظار خمخیار خاموشی خاموشی کسے کہتے ہیں عام طور پر ہم لوگ خاموشی سے مراد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خاموش رہنا کسی بات میں دخل نہ دینا ہر وقت بات چیت کرنے سے ہنسی وزاک کرنے سے خود کو روک رکھنا کو لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہدیس سے مبارکہ سے جو روایات منقول ہیں اس میں خاموشی کی بڑی تعصیف و تعریف کی گئی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول روایات اور اہدیس کی روشنی میں خاموشی سے کیا مراد ہے خاموشی سے مراد یہ قطن نہیں ہے کہ انسان حق کی بات بھی نہ کہیں عمر امبر معروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور نہیں آنی المنکر یعنی برائی سے روکنا نہ کریں اور خدایت اور رشد کا سلسلہ روک دیں اور لوگوں سے سلسلہ گفتگو ختم کر کے خدایت اور آنوائی کا راستہ بند کر دیں یا پھر یہ کہ اگر کسی انسان کے ساتھ کوئی خادثہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے اور وہ تو وہ اس کے متعلق کسی قسم کی گفتگو نہ کرے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے بلکہ خموشی سے مراد یہ ہے کہ انسان بے خودہ فضول اور بے موقع محل گفتگو جھوٹے داموں اور جین باتوں پہ خود عمل نہیں کرتا ہے اس سے پچے یعنی اجتناب کرے بے ربط اور بے مانی گفتگو فضول واہیات فہاشی اور گالی گلوچ پہ مبنی گفتگو اور ایسی گفتگو جس کا اول و آخر معلوم نہ ہو یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو نہ کرے الگرس جس کے کہنے والا تک مشخص نہ ہو یا ایسی گفتگو طویل گفتگو جو سننے والے یا سننے والے کو تھکا دے جس کے نتیجے میں وہ اس سے کوئی فہائدہ حاصل نہ کر پھائے اس سے اجتناب کرے کہ مومن کا عمل اس کی گفتگو سے زیادہ اور منافق کا عمل اس کی گفتگو سے کام ہوتا ہے یعنی مومن جو ہے وہ احبیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنے میں باتیں کم کرتا ہے اور عمل کرتا ہے جبکہ منافق کی پہچاند یہ ہوتی ہے کہ اس کا عمل تو کوئی نہیں ہوتا لیکن اس کی گفتگو جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی اور طویل ہوتی ہے ہمارے ساتھویں امام موسیٰ قاظر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی ایک مومن کو خموش دیکھو تو اس کے قریب ہو جاؤ کیونکہ وہ جب بھی گفتگو کے لئے اپنے لب کھولے گا وہ تمہیں حکمت و دانش ہی سکھائے گا چونکہ مومن کی باتیں کم اور عمل زیادہ ہوتا ہے اور منافق کی باتیں زیادہ اور عمل کم ہوتا ہے اپنا حیال رکھیں گا پھر ملیں گے ایک نئے خبر کے ساتھ اسلام علیکم اللہ ورکاتہ